بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم جماعت دہم اردو کا دوسرا لیکچر پڑھیں گے سبق ہے مولوی عبدالحق کل ہم نے پیج نمبر تین کا پہلی چار لائنیں پڑی تھی سبق مولوی عبدالحق سبق پڑھانے سے پہلے ہم پچھلے سبق جو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا اس کا تھوڑا سا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ سارا سبق آج ہے دوسرے لیکچر سے پہلے پچھلے سبق کا جو خلاصہ ہے مختصرا بتا دوں اس سبق کے مصنف شاید احمد دیلوی ہے اور سبق مولوی عبدالحق ہے یہ سبق ایک شخصی خاکہ ہے مولوی عبدالحق دلی میں پیدا ہوئے مصنف کی مولوی عبدالحق سے ملاقات فرحت اللہ بیک کے ذریعے ہوئے مصنف نے انیس سو تیس میں مہنامہ ساقی جاری کیا مولوی عبدالحق نے طویل مدد ہیدر آباد میں گزاری جبکہ ہیدر آباد میں بڑے بڑے آدمیوں کو رہنے نہیں دیا گیا لیکن مولوی عبدالحق نے اپنی اکل اور ذہانت سے وہاں پہ طویل مدد گزاری اور ترقی کی اب یہی سے ہی آگے پڑھتے ہیں ترقی کرتے جا رہے تھے معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نے اپنی مدافعات میں وہی ہتھیار استعمال کیے جو ملکی لوگ حملہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں معلوم ہوا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے زندگی گزاری اس سے ملے اس کی باتوں سے تو پتہ چلا کہ مولوی صاحب نے اپنی مدافعات بچاؤں میں حفاظت میں وہی ہتھیار یعنی آلہ طریقہ کار استعمال کیا یعنی وہاں رہنے کیلئے جو اس نے اپنا طریقہ اپنایا ٹھیک ہے تو وہ اس کی ذہانت تھی جو ملکی لوگ جو ملک میں رہنے والے لوگ ٹھیک ہے نا جو ملکی لوگ حملہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں اگر کسی ملک پہ حملہ کرنا ہوں اس پہ حکومت قائم کرنی ہوں تو صرف اور صرف ذہانت سے ہی یہ چیز ممکن ہوتی ہے مولوی عبدالحق نے بھی وہی طریقہ استعمال کیا انہوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت سے ہیدر آباد کے تمام بڑے لوگوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا اور وزیراعظم ہیدری کی تو ناک کے بال بن گئے تھے مگر مولوی صاحب صرف اپنا بچاؤ ہی نہیں کرتے رہے انہوں نے ریاست کے بڑے بڑے کام بھی کیے اچھا انہوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت غیر معمولی ذہانت بہت زیادہ ذہین تھے مٹھی میں کر لینا کابو میں کر لینا مطلب یہ اپنا اسیر بنا لینا جس کو پسند کرنے لگے وزیراعظم مرقب اضافی ہے مرقب توصیفی ہے ہیدری کی تو ناک کے بال بن گئے ناک کے بال بن جانا بہت زیادہ عزیز ہونا یہاں پہ میں نے مرقب بتایا اب میں اس کے معنی بناتی ہوں بڑا وزیر اس میں کاکیکی نہیں آیا تو یہ اضافی نہیں ہے بلکہ توصیفی ہے اچھا وہی بات ہے کہ انہوں نے اپنی ذہانت سے ٹھیک ہے نا وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو اپنا اسیر بنا لیا اور یہاں تک بتایا کہ جو وزیراعظم تھے ہیدری ان کو تو بہت زیادہ عزیز تھے ان کے دل کے قریب تھے وہ ان کی عزت کرتے تھے چاہتے تھے مگر مولوی صاحب صرف اپنا بچاؤ ہی نہیں کرتے رہے بچاؤ حفاظت یعنی صرف خود کو نہیں بچاتے رہے اپنے مفاد کے لئے وہاں نہیں رہے انہوں نے ریاست کے بڑے بڑے کام بھی کیے یعنی انہوں نے اس حکومت کے لئے جس شہر میں وہ رہ رہے تھے اس کے مفاد کے لئے بہت زیادہ بھی کام کئے انجمنی ترقی اردو کو اتنا فروغ دیا کہ انجمن سارے ہندوستان کے لئے اردو کا مرکز بن گئی انجمنی ترقی اردو ٹھیک ہے نا اردو کی ترقی کے لئے جو انجمن بنائی گئی تھی اس کو اتنا فروغ دیا فروغ ترقی دینا کہ انجمن ہندوستان کے لئے اردو کا مرکز بن گئی مرکز سنٹر مین جگہ جہاں پہ اردو کا آغاز ہوتا ہے عثمانیہ یویورسٹی کا منصوبہ مولوی صاحب نے ہی بنائیا تھا کس کا منصوبہ عثمانیہ یونیورسٹی کا اس کو انڈر لائن کرتے جائے کہ عثمانیہ یونیورسٹی کا منصوبہ کس نے بنایا تھا یہ مولوی صاحب نہیں بنایا تھا جب یہ اردو یونیورسٹی بنی تو اس کے لئے دارالترجمہ دارالترجمہ ترجمے کی جگہ جہاں پہ تمام مسنفین بیٹھ کر ترجمہ لکھتے تھے مختلف زبانوں کے جس میں آلہ قبلیت کے مترجم جمع کی آلہ قبلیت قابل ذہین و ترجم ترجمہ کرنے والوں کو اکٹھا کیا اس دارت ترجمہ نے تمام علوم و فنون کو اردو میں منتقل کر دیا اس جگہ میں اس ادارے میں جتنے بھی ترجمہ ہوتے تھے ہر فن کے ہر کتاب کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا اس میں تمام علوم و فنون قوائد کی روسی ہے مرقب عطفی ہے علوم علم فنون فن سے نکلا ہے مہارت علم جاننا فن سیکھ کر وہ کام عملی طور پر کرنا مرقب عطفی ہے کو اردو میں منتقل کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے ذریعہ تعلیم تعلیم کا ذریعہ مرقب عضافی دارو ترجمہ کے پہلے نازم مولوی صاحب ہی تھے نازم انتظامات سنبھالنے والے کو کہتے ہیں جب یہ دارو ترجمہ بنا تو اس کے جو پہلے نازم تھے جو انتظامات سنبھالتے تھے وہ خود مولوی صاحب ہی تھے جب ان کی دوسری مصروفیات بڑی مطلب وہ اور کاموں میں مصروف ہو گئے اس کو زیادہ کام ہوئے تو منشی زکاولہ کے صحبزادے صحبزادے مولوی انایت اللہ دیلوی کو مولوی صاحب نے اپنا جانشین مقرر کیا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے پاس ذمہ داریاں حد سے زیادہ آ گئیں تو انہوں نے منشی زکاولہ دیلوی ایک معزز ہزتی تھے اسی شہر کے صحبزادے ان کے بیٹے مولوی انایت اللہ دیلوی کو مولوی صاحب نے اپنا جانشین مقرر کیا کس کے صحبزادے تھے منشی زکاولہ نام کیا تھا ان کا مولوی انایت اللہ اکثر ایم سیکیوز میں آتا ہے انڈر لائن کر لیں اپنے پاس نوٹ کر لیں مولوی صاحب کی طرح یہ صاحب بھی علی گڑھ کے ابتدائی گریجویٹ تھے یہ جس طرح مولوی صاحب نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی اسی طرح یہ بھی علی گڑھ کے ابتدائی ابتدائی جو پہلے ہیں اول جو پہلا بیج تھا ان کا گریجویٹ تھے گریجویٹ چودھویں پاس بھیے پاس مولوی صاحب کی طرح انہوں نے بھی اب آج جائیں پیج نمبر چار پار صفحہ نمبر چار پار پہلی لائن ہے مولوی صاحب کی طرح انہوں نے بھی سرسید کی آنکھیں دیکھی تھی اور کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا تھا سرسید کی آنکھیں دیکھی تھی مطلب یہ کہ وہ خود سرسید سے ملے تھے اور ان کے جتنے بھی کام تھے ہاتھ بٹایا تھا ان کی مدد کی تھی ترجمہ بہت امدہ کرتے تھے امدہ بہت زیادہ اچھا اتنا امدہ کہ ایک خط میں سرسید نے منشی زکاولہ کو لکھا کہ تمہارا لڑکا تم سے اچھا ترجمہ کرتا ہے یعنی وہ کسی بھی کتاب کا اگر ترجمہ کرتے تھے تو اتنے اچھے انداز اور طریقے سے کرتے تھے کہ سرسید نے منشی زکاولہ کو لکھا کہ تمہارا بیٹا تم سے اچھا ترجمہ کرتا ہے اب جی دوسرا پیرگراف ہے صفحہ نمبر چار کا جب گاندی جی اردو کی جان کے لاغو ہو گئے اور ہندوستانی کی آڑ میں ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تل گئے تو مولوی صاحب نے انجمن کا دفتر اور انگاباد سے دلی منتقل کرنے کا ارادہ کر لیا اب اردو کا دفتر ٹھیک ہے نا اور انگاباد سے دلی کیوں منتقل کیا گیا انہی دو لائنوں میں ان کا پورا جواب ہے جب گاندی جی ہندووں کے رہنما تھے بہت بڑے رہنما ٹھیک ہے جان کے لاغو ہو گئے یعنی اس کے پیچھے پڑ گئے اس کو مٹانے کے لیے اس کو ہٹانے کے لیے اور ہندوستانی کی آڑ میں آڑ میں پناہ میں ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تل گئے تل گئے ڈٹ گئے تیار ہو گئے تو مولوی صاحب نے انجمن کا دفتر اور انگاباد سے دلی منتقل کرنے کا ارادہ کر لیا ارادہ احد مولوی صاحب جب دلی مولوی صاحب دلی آئے اور دریا گنج میں ڈاکٹر انساری کی کوٹھی کرائے پر لے لی مولوی صاحب جب دلی آئے اور دریا گنج میں علاقے کا نام ہے ڈاکٹر انساری کی کوٹھی کرائے پر لے لی کوٹھی بہت بڑا مکان بہت بڑی جگہ جہاں پہ زیادہ تعداد میں لوگ بیٹھ سکیں مشاورت کر سکیں اس وقت دریا گنج میں سب سے بڑی کوٹھی ڈاکٹر انساری ہی کی تھی یہ تاریخی کوٹھی تھی تاریخی پرانی کافی زیادہ پرانی ماری تھی جب تک ڈاکٹر انساری زندہ رہے اس کوٹھی میں کانگریس کے تمام بڑے لیڈر جمع ہو کر مشورے کرتے رہے جس کی یہ کوٹھی تھی ڈاکٹر انساری نام تھا ان کا ٹھیک ہے نا جب تک وہ زندہ تھے تو اس کوٹھی میں کانگریس کے تمام بڑے لیڈر جمع ہو کر مشورے کرتے تھے بات چیت کرتے تھے گفتگو کرتے تھے کسی مسئلے پہ بات چیت کرتے اسی کوٹھی کو مولوی صاحب نے اردو کا گڑھ بنایا گڑھ مرکز اور انجمن کا دفتر اس میں منتقل کر دیا اور جو انجمنی ترقی اردو کا جو دفتر تھا اس میں منتقل کر دیا مطلب وہاں کیلئے وہاں پہ ہمیشہ کیلئے رہے ڈلی والوں نے مولوی صاحب کا شاندار استقبال کیا اور ایک جلوس کی شکل میں ان اسٹوائشن سے کوٹھی تک لائے جب مولوی صاحب اور انگاباد سے ڈلی آئے تو ڈلی والوں نے یعنی ڈلی میں رہنے والوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس خوشی کا اظہار ان کا شاندار شاندار بہت زیادہ اچھی طریقے سے استقبال کیا اور ایک جلوس کی شکل میں جلوس گروپ کو کہتے ہیں انہیں سٹیشن سے کوٹھی تک لائے یہ جگہ بھی انجمن کے دفتر کیلئے عارضی تھی عارضی تھوڑے وقت کیلئے مطلب یہاں پہ اردو کا دفتر تو منتقل ہو گیا تھا لیکن یہ ہمیشہ کیلئے نہیں تھا عارضی تھا تھوڑے وقت کیلئے کم وقت کیلئے مولوی صاحب نے نئی ڈلی میں ایک پرسکون مقام پر بہت وسی زمین کے لئے درخواست دے دی تھی نئی ڈلی میں ٹھیک ہے نیا علاقہ نیا نام ایک پرسکون ایک آرام دے مقام جگہ پر وسی زیادہ زمین کے لئے درخواست دے دی درخواست عارضی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حکومت وقت کو درخواست دی تھی ٹھیک ہے کہ یہاں پہ انجمن کا دفتر قائم کرنا ہے اس کے لئے اجازت نامہ اور زمین مانگی تھی بعد میں یہ زمین انہیں مل گئی اس پر انجمن کی ایک شاندار امارت بنوانے کا ارادہ تھا مگر انجمن کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا کہ امارت بنوا لیتی مولوی صاحب نے اس کے لئے چندہ جمع کرنا شروع کر جاں مگر یہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا اور انیس سو سے اندالیس نائنٹین فورٹی سیون کی غارت گری شروع ہو گئی غارت گری تباہی یہ تو تھا اس کا دوسرا پیراگراف صفحہ نمبر چار کا آخری پیراگراف پڑھتے ہیں یہ منصوبہ یوں بھی پورا نہ ہو سکا کہ سر اکبر حیدری جب تک وزیراعظم حیدر آباد کے وزیراعظم رہے انجمن کو ریاست کی طرف سے سالانہ امداد ملتی رہی یہ منصوبہ یوں بھی یوں بھی اس طرح بھی پورا نہ ہو سکا مکمل نہ ہو سکے کہ سر اکبر حیدری جب تک حیدر آباد کے وزیراعظم وزیراعظم بڑا وزیر مرقبی توصیفی انجمن کو ریاست کی طرف سے یا ان حکومت کی طرف سے سالانہ ہر سال امداد ملتی رہی امداد مدد سر اکبر حیدری کے بعد جو دوسرے وزیراعظم تھے وہ تھے نواب چھتاری سر اکبر حیدری کے بعد نواب چھتاری وزیراعظم بنے مطلب یہ کہ پہلے سر اکبر حیدری تھے اور اس کے بعد نواب چھتاری تھے ان کے اہد میں بھی ریاستی امداد بے چھون و چھرا جاری رہی مطلب یہ ہے کہ سر اکبر حیدری کے بعد جب نواب چھتاری وزیراعظم بنے تو انہوں نے بھی ان کی امداد نہیں روکی بے چھون و چھرا بغیر کسی رکاوٹ کے مگر جب سر مرزا اسماعیل برسر اقتدار آئے برسر اقتدار حکومت میں آنا مرقبی توصیفی تو انہوں نے انجمن کی امداد روک دی یعنی بند کر دی مولی صاحب آسانی سے شکست مان لینے والے آدمی نہیں تھے شکست ہار انہوں نے فوراً ایک کانفرنس بلائی اور سر مرزا کی اس حرکت کو فوراً جلد ہی کانفرنس اجلاس بلائی اور سر مرزا کی اس حرکت کو اس عمل کو متفقہ طور پر غلط قرار دیا گیا متفقہ طور پر مل کر سب نے ایک ساتھ یہ فیصلہ دیا کہ یہ غلط عمل ہے اس کے ایک اجلاس میں میں بھی شریک ہوا تھا میں یعنی مصنف شاید احمد دیل بھی اور مولوی صاحب نے اسی اجلاس میں اعلان کیا تھا کہ میں اپنا کل اساسہ انجمن کی نظر کرتا ہوں یعنی جب اجلاس ہوا اور نواب چھتاری کے بعد جب مرزا اسماعیل برسر اقتدار آئے اور انہوں نے انجمن کی امداد روک دی تو کانفرنس میں انہوں نے اس فیصلے کو غلط قرار دیا اور اسی اجلاس میں مولوی صاحب نے اعلان کیا تھا اعلان خبر دینا کھل کر بتا دینا سب کو کہ میں اپنا کل اساسہ کل اساسہ اپنا سار جتنی بھی مال وہ دولت انجمن کی نظر کرتا ہوں نظر کرنا توفہ دینا اس وقت معلوم ہوا تھا کہ یہ اساسہ پانچ لاکھ کا تھا آج آئیں سفر نمبر پانچ پر مولوی صاحب نے ایک کل ہند کانفرنس علی گھر میں بھی کی تھی کل ہند تمام ہندوستان سے کانفرنس اجلاس کہاں پہ کی علی گھر میں بھی کی تھی جس میں سرراس مسعود بھی شریک ہوئے تھے سرراس مسعود کون ہیں سر سید احمد خان کے پوتے تھے ٹھیکے میں نے میں نے سرراس مسعود کو پہلی اور آخری بار اسی کانفرنس میں دیکھا تھا میں نے یعنی مصنف کہتا ہے کہ راس مسعود کو پہلی اور آخری بار یعنی یہ ملاقات ان سے پہلی بھی تھی اور آخری بھی تھی اسی کانفرنس میں دیکھا تھا بڑے اب ان کی قد اوقات بتایا جا رہا ہے کہ بڑے قد آور اور دیو حیکل آدمی تھے مگر بدے بونڈے نہیں لگتے تھے قد آور لمبا قد دیو حیکل بڑی جسامت بدے اور بونڈے برے نہ لگنا ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی ذہانت اکل ذہین ہونا چہرے سے ٹپکتی تھی نظر آتی تھی اور وجاہت خوبصورتی ان کی پیشوائی کرتی تھی پیشوائی رہنمائی ایک اجلاس ختم ہوا تو مولوی صاحب کے کندے پر ہاتھ رکھے ہوئے حال میں اسے باہر آئے مولی صاحب میانا قد کے آدمی تھے مگر راس مسعود کے پہلو میں بونے نظر آ رہے تھے جب اجلاس ختم ہوا تو مولوی صاحب کے کندے پر راس مسعود نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور حال سے باہر آئے ایک قد و کارٹ کافی لمبا تھا جبکہ مولوی صاحب میانا درمیانا قد تھا نہ لمبے تھے زیادہ اور نہ چھوٹے تھے تو راس مسعود ان کے ساتھ ہی چل کر آ رہا تھے ان کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر مگر راس مسعود کے پہلو میں بونے نظر آتے بونے چھوٹے قد ان کا درمیانا تھا لیکن راس مسعود کا قد بہت لمبا تھا اسی لئے مولوی صاحب چھوٹے نظر آتے ہیں مولوی صاحب ان سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جسے کوئی اپنے سے بہت چھوٹے سے باتیں کرتا ہے قد کارٹ تو ان کا لمبا تھا لیکن مولوی صاحب کا انداز ہوا ہی تھا بڑو والا اور کانی پر 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 از ڈالی